جنیٹک کوٹ جنیٹک کوٹ کیسے کہا جاتا ہے جنیٹک کوٹ پر رائیٹ نوٹ نا جنیٹک کوٹ جنیٹک کوٹ لینے کے لفظ کوٹ ڈین اے میں زخیرہ شدہ معلومات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ معلومات بلا خیر ایمائلو ایسٹ میں کیا ہوتا ہے ترجمہ ہو کر اور پروٹین میں ایمائلو ایسٹ کی مخصوص ترتیب کا کام سر انجام دیتی ہے جنیٹک کوٹ پر اس کے کام کیا ہے اور وہ کس طرح ہوتا ہے یہ بغیر بغیر جنیٹک کوٹ کی طرح ہوتے ہیں علامتوں کا ایک سیٹ نیوکلک ایسٹ میں اساس کا ترجمہ دوسری علامتوں میں ہو سکتا ہے جیسے کہ مولز کوٹ میں لفظوں اور ڈیشیز کا ترجمہ الفاظ اور حروف کے صرف میں ہو سکتا ہے ڈین اے میں چار مختلف اساس موجود ہوتی ہے جو کہ ایڈینین اے سائٹوسین سی گوانین یعنی جی اور تھائنین اور ٹی ہوتی ہے اسی طرح آر این اے میں بھی چار اساس موجود ہوتے ہیں جو کہ ایڈینین سائٹوسین گوانین اور کوئی اثر ہوتے ہیں لیکن پروٹین میں بیس بنیادی اخصام کے ایمائنو ایسٹس پائے جاتے ہیں اس لئے اساس ایمائنو ایسٹ کے لئے ایک بنیاد پر اشاروں کا کام انجام نہیں دے سکتے عام الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اساسی ایمائنو ایسٹ کے لئے ناکافی ہے شاید کہ جنیاتی کوٹ اساسوں کی ایک مختصر اور مخصوص ترتیب کو اشاروں کے لئے استعمال کرتے ہیں جس طرح مورس کوٹ میں لفظوں اور ہنڈیشن کی ایک مختصر ترتیب کو الفاظ کے حروف کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر دو احساسوں کی ترتیب بنائی جائے جو کہ ایک ایمائنو ایسٹ کے لئے ہو تو اس طرح فور ملپلی وی فور سکسٹین اخصام کی ترتیب بننے کے امکانات ہیں لیکن یہ بھی ایمائنو ایسٹ کے لئے ناکافی ہے لیکن تین احساسوں کی ترتیب فور ملپلی وی فور ملپلی وی فور یہ ہوتے ہیں سکسٹی فور اقصام کی ترتیب ترتیب تشکیل جو کہ ضرورت سے بھی زیادہ ہے اس مفروضہ کی بنیاد پر کائنات زیادہ سے کیا ہوتا ہے ایک کفائیت انجام دیتی ہے ماہرین آیاتیات نے مفروضہ قائم کیا کہ جنیٹک کورٹ تین احساسوں پر مشتمل یعنی کہ ٹریپلیٹ ہے اور تین احساس مل کر ایک ایمائنو ایسٹ کو ظاہر کرتے ہیں جو اس کے لئے محسوس ہوتے ہیں یہ ہے جنیٹک کورٹ کے بارے میں ایک نوٹ موسیقی